بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ یہاں پہ میں بنا رہی تھی جی دال تو سوچا میں چھوٹا سا لوگ بنا لوں مجھے نا جب میں نے کھانا مطلب ہانڈی وغیرہ بنانے لگے تھی کھانا بناتے ہیں میرے مائنڈ میں آیا کیوں نا یہاں پہ چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں میں تو یہاں پہ میں نے پیاز ڈال لیا تھا مطلب گھی کرم کرنے کے بعد میں نے اس میں پیاز ڈالا اب یہ میں ادھرک لسن کو چوب کر رہی ہوں تو پیاز میرا اس کو چوب کرتے کرتے کچھ زیادہ ہی برون ہو گیا حالانکہ اتنا میں نے برون نہیں کرنا تھا نورمل رکھنا تھا لائٹ گولڈن تو یہ تو کچھ زیادہ ہی گولڈن ہو گیا ہیر یہاں پہ ہم ڈالیں گے جی اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اتنی دیر میں کر لیتے ہیں دال واش اندر میرے سے سنکھ پہ ہیر جانے نہیں ہوا تو بائٹ بیسن تھا لگا ہوا میں نے کہا چلو ہیر بیٹی کو میں نے کہا اب نلکہ کھلو میں دال واش کر لیتی ہوں یہاں پہ دال واش کرنے کے بعد ہم دوبارہ مسالہ چیک کر لیتی ہیں تاکہ ہمارا پیاز اور نہ جال جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ پیاز مہارا گولڈن ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے جی وہ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں دھنیا تھوڑی بہت مسٹیک ہو جاتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا آگے پیچھے ویڈیو ہونے کے باوجود بھی آگے پیچھے ویڈیو ہونے کی وجہ سے یہ نہیں سمجھ جاتا کہ کیا ووئس کرنا ہے ہر ہم اس میں ڈال رہے ہیں دھنیا دھنیا ڈالنے کے بعد ہم اس میں ٹوماتر ایک ٹوماتر لیں گے ہم اس کو یہاں پہ چوب کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میرا چوپر بھی کچھ ہاس نہیں چال رہا تھا جیسے میں نے ٹوماتر ڈال کر ٹوماتر تھا فریز ہوا وہ تو وہ چوپر اندر سے چال نہیں رہا تھا پھر میں نے اس کو نکالا نکال کے میں نے ڈیش میں اٹھانے کے بعد میں نے دوبارہ سے چوپر لگایا چوپر لگانے کے بعد پھر میں نے ٹوماٹر کو گرینڈ کیایا شکر جائے اللہ کر کے ادھر تو ٹوماٹر گرینڈ ہو گئے اب ہمیں اس میں ڈالنے لگیں ٹوماٹر کو بھی اچھی طرح بھونیں گے پھر اس میں ہم ڈرائی مسائلیں آئیڈ کریں گے ڈرائی مسائلوں میں میں نے کچھ ہاس نہیں لیا تھا صرف لال مرچ لی تھی سمپل ڈرائے مسالے تھے جیسے لال مرچ نمک اور حلدی حلدی تو حیر نہیں تھی اس لئے حلدی میں نے ڈالی نہیں تھی جو مسالے تھے میرے پاس لال مرچ تھی اور نمک تھا میں نے وہ ڈالی ہے تو ساتھ میں میں نے اس میں موتی کا مسالہ ڈالا تھا سوری کباب کا مسالہ ڈالا تھا وہ مسالے میں نے اپنے سوسر چیزیں لکھوائے تھے وہ کباب وغیرہ مطلب اپنی شاپ پہ وہ جب کباب وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ جنہوں کبابوں میں مسالہ ایڈ کرتے تھے میں نے وہ والا مسالہ اس میں ایڈ کیا ان سے لکھوایا تھا میں نے توہر وہ میں نے گھر پہ ساری چیزیں مقوائیں پھر ان کا میں نے خود برائٹ کیا مسالے وغیرہ سارے یہاں پہ اچھے سے بھوننے کے بعد یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں دال دال کو ڈال کے پھر اچھا سب بھوننے کے تقریباً تین سے چار منٹ اچھی طرح اس کو بھون لینا ہے اس سے ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مسالہ بھوننے کے بعد فوراں سے پانی کے ساتھ ہی ڈال ایڈ کر دیتے ہیں اس میں تو ہائل کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے میں تو ہائل ایسے نہیں کرتی میں پہلے ڈال کو ڈالتی ہوں مسالے میں پھر مسالے میں ڈال کے تو اچھے سے بھون لیتی ہوں تو جب اچھے سے بھونوں گی اس کا گھی وغیرہ علیدہ ہو جائے گا نا پھر میں اس میں پانی ڈالتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ڈال کا سوری بھوننے کے بعد اس نے گھی چھوڑ دی ہے یہاں پہ میں اس کو لگاؤں گی پانی پانی بھی آپ اپنے حساب سے لگائیں آپ کو جتنا مطلب جس میں ڈال گھل جائے کچھ لوگ ڈال کھڑی کھڑی رکھتے ہیں کچھ گھلی بھی پسند کرتے ہیں مطلب اچھے سے مکس ہو جائے تو میں نے یہاں پہ لگا لیا پانی پانی ڈالنے کے بعد اس کو لگائیں گے ویٹ تو ویٹ لگانے کے بعد دو سے تین منٹ کا ویٹ ہوگا یہاں پہ دو تین منٹ کے بعد میں نے ویٹ اتارا اور دال آپ کے سامنے ہے دال تو ہر میری بن کے ریڈی ہوگی تھی لائٹ بھی چلی گی تھی ادھر تو میں نے کہا چلو اب کرم مسالہ نہیں تھا میرے پاس تو سیمپل سی دال ہے صرف میں نے دنیا ڈالا تھا بس اور اس کے علاوہ کچھ نہیں یہاں پہ میری بیٹی کہہ رہی تھی ماما مجھے دال چیک کروائیں تو میں نے کہا پہلے آپ ہینڈ واش کرو اپنے ہینڈ واش کرنے کے بعد دال چیک کرواؤں گی میں یہ چھات پہ کھیر رہے تھے تو اس لیے میں نے کہا جنس وغیرہ ہوتی ہے جرسی میں اس لیے پہلے ہاتھ واش کرو تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ میری سامنے دیورانی کا روم ہے اس کی ونڈو میں سے میں دیکھ لی تو یہاں پہ میں نے کہا تھا چلیں جی ونڈو میں سے دیکھتے ہیں بھائی کا موسم تو سردی بہت زیادہ ہے آج دھون تو ہر نہیں تھی لیکن بادل چائے ہوئے تھے بہت زیادہ ٹھنٹ تھی تو سردی سے برا حال ہوا ہے ویسے ہی روم میں جاؤ روم سے باہر نکلنے کو دیلی نہیں کرتا یہاں پہ میں اپنی بیٹی کو دے رہی ہوں جی دال میں نے کہا چیک کرلو آپ تو کہہ رہی تھی کہ ماما یہ تھوڑی سی ڈالی ہے میں نے کہا میں نے کہا ہود ڈالنے والی ہے ہود ڈالو کھاؤ پیو اجوائی کرو تو یہاں پہ میں جا رہی ہوں روم میں تو میرا حالہ لائٹ چلی گئی ہے یہاں سٹیل کر لیتے ہیں جی اس کو دال کو کور تو میں سلنڈر بند کر دیتی ہوں سلنڈر ہے گیس ہمارے نہیں ہیں سلنڈر کا استعمال کرتے ہیں ہم یہاں پہ لائٹ گئی ہوں یہ تو میں کر لیتی ہوں سلنڈر کو بند چلی گئی ہوئی ہے تو آج کی ویڈیو کا ایت دی اینڈ یہاں پہ ہی کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی لائک کریں سبسکرائب کریں کمینٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کیا اللہ حافظ